السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ناظرینِ کرام کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ہم سے چھوڑ جاتی ہے یا کسی عذر کی بنیاد پر ہم گھری پر نماز پڑھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر پر نماز پڑھیں تو اس نماز کے لیے ہم ازان و اقامت کہیں گے یا نہیں تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ جو شخص شہر یا گاؤں میں مقیم ہو اور کسی عذر کے سبب گھر پر نماز پڑھے خواہ تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ تو اس کے لیے بہتر اور مستحب یہی ہے کہ ازان و اقامت دونوں کہلے اگر ازان نہ کہا تو کوئی حرج نہیں اسی طرح اقامت کو بھی چھوڑنا جائز ہے کیونکہ وہاں کی مسجد کی ازان و اقامت اس کے لیے کافی ہے جو شخص کسی شہر یا دہات میں ہے اور وہاں مسجد ہی نہ ہو یا مسجد تو ہے مگر وہاں ازان و اقامت نہ ہوتی ہو یا اس وقت کی ازان ابھی نہیں ہوئی ہے اور فرض نماز پڑھنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس نماز کے لیے ازان و اقامت دونوں کہلے اور ازان نہ کہا صرف اقامت کہا تو بھی جائز ہے یعنی کم سے کم کراہت سے بچنے کے لیے اقامت ضرور کہلے یہی حکم مسافر کا بھی ہے رہی بات عورت کی نماز کی تو جب عورت نماز پڑھے خواہ ادا پڑھے یا قضا تو وہ بغیر ازان و اقامت کے ہی نماز پڑھے کیونکہ عورت کے لیے ازان و اقامت کہنا مکروح ہے دوسری بات عورت جب نماز پڑھے تو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے کیونکہ عورتوں کے لیے جماعت کرنا مکروح ہے اس لیے عورت کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تنہا تنہا ہی نماز پڑھے موسیقی موسیقی